دوستو بہت بہت سواگت ہے نیوٹیو چینل میں آپ سبھی کا بات کر دے ہیں ہائی بلد پریشر کی ہائیپر ٹینسن اچھ رکچاب اچھ رکچاب آج کل ایک بہت ہی گمبر سمسے بن چکی ہے بہت سے لوگ ہائی بلد پریشر سے پریشان ہیں اس کے بہت سے قارن ہیں مینٹل پریشر افسار ٹینسن ڈپریشن آپ کا کولیسٹال کا بڑھ جانا تو اس میں بے چینی رہنا لگا تھا لوگوں کو یہ ساری شمسے ہیں ہائی بلد پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے اور دوستو ہائی بلد پریشر کی جیسے پرابلم ہونے لگتی ہے تو اس میں نین میں بھی کھلنا آئے لگتا ہے آپ کو رات میں پرابر روپ سے نین نہیں آتی ہے اور سونے میں اس کی دکھتا ہونے لگتی ہے اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن آسرول نیلوی کمپنی گزار بنائی آسرول آسرول ایکچولی آئیوزک سربغنہ ہے اور جو کہ ہم یونانی میں آسرول کے نام سے جانا جاتا ہے آسرول میڈیسن رات میں ایک کیپسول آپ کو رات میں سوتے سمیں اس کو لینا ہے جس سے کہ آپ کی نین پرابر طریقے سے لگے گی آپ قبل پریشر ڈاؤن ہونے لگے گا اور دوسرا اگر اس میں لینا چاہتے ہیں تو یہ پریشر ایچ کے نام سے ایک کیپسول آتا ہے جو کی ان رکتوانیوں کے اوپر اثر کرتا ہے جہاں پر دباؤ زیادہ ہے تو وہاں پہ یہ دباؤ کو کم کرتا ہے ریشہ ایچ کیپسول اور آپ کی بلٹ پریشر کو سامان اپر سال ڈیبریشن میں بھی آپ کے کم کرنے کے لیے بہت ہی مددگار ہے اور نارملی آپ کا جو ہائی بلٹ پریشر ہے اس کو یہ نیچے لے کے آئے گا اور نارملی طرف لے کے آئے گا آپ کا جو نارمل پریشر ہے وہ دیر دیر ہے اگر آپ اس کو یوچ کرتے ہیں تو اس میں دیکھنے لگے گا لیکن ساتھ میں آپ کو اس کے عریبین نسخہ یونانی پروڈکٹ ہے یا تو عریبین نسخہ کو آپ یوچ کر سکتے ہیں یا سیب کسر کا دباؤ صفحہ ان میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن اس کے ساتھ میں اور یوچ کریں تب آپ کو اس کے بہتر پرنام دیکھنے کو ملے گی اور یہ آپ لگا دار بھی یوچ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایلو بیٹر کی جیسے ایڈکسن نہیں ہوتا ہے اس کیپسول کا جانسے الپریکش الپرہ جو لگے ہیں کولین یا پاو اس ٹائپ کی جو سیٹم میڈیسن ہے جن کو لینے سے آپ کو عادت لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ آئے یونانی میڈیسن کا یہ کامیونیشن لیتے ہیں تو آپ کو اس کی عادت نہیں پڑے گی ایک بار اپنا کولیشٹال چلی جلو کلا رہا ہے اگر ہائی کولیشٹال لیول ہے تو پہلے کولیشٹال کم کرنا ہے ساتھ میں یہ میڈیسن آپ کو لینا ہے دوستو میری نیچے میل آئی ڈی آپ کو ملے جائے گی اس کے اوپر آپ آن لائن کنسلٹیشن کے لیے مجھے میل بھیج سکتے ہیں جس سے کہ میں آپ کی سمجھ سکوں اور اس کے ایک وارڈنگ آپ کو میڈیسن دے سکوں یہ ساری جانکاری آپ کا نالیج بڑھانے کے لیے جان بردھن کے لیے میں نے پیشوک دیئے یوٹیوب کے اوپر بھی ہے پیس بوک پہ بھی ہے ساری جو بھی سوشل نیڈ ورگیں گے وہاں میں آپ کی جان بردھن کے لیے ساری جانگاری اوپر کراتا ہوں اس کے مادم سے آپ سینٹ میڈیکیشن نہ لیں میں مجھ سے آپ کے جانے پہچانی یوں نہ نہیں آئی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کے بعد یہ میڈیسن لیں ہاں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایلوپیتنگ میڈیسن لگتار سے بننا کریں اس کے لیے ہائی بلڈ پیشر کے لیے کیونکہ اس سے آپ کا رکھ چاپ کنٹرل دو ہو جاتا ہے لیکن وہ آپ کے کرنی کے اوپر اثر کرتا ہے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے پیورمو سویلنگ رہنے لگتی ہے تو دوستو آپ یوں نہ نہیں آئی ڈاکٹر جو میڈیسن جو میں نے باتا ہی ہے یہ میڈیسن آپ یوج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ اریبین اس کا یوج کرتے ہیں اس کے تو آپ کو بہت ہی بہتر ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو آپ ان میڈیسن کو یوج کر سکتے ہیں لیکن سیڈ میڈیکیشن کے لیے نہیں آپ ڈاکٹر سے پرامرز کے بعد دیلیں